صبح ساڑھے دس بجے میرے پاس کال ریکارڈن ہے تو اس نے بولا تھا ہم نے شیر کو کلیر کب کا کیا ہے میں نے ایگزنسیس صاحب سے بات کیا تو ایگزنس صاحب بول رہا ہے کہ جناب ہماری مشین قراب ہو گئی تھی ابھی ہم ان کو جا رہے ہیں بیج رہے ہیں ہم نے یہ مشینری بھی بیجی وہاں پہ کچھ اپنے آفیشل بیجی ہے تو آپ کو شام تک یہ کلیر کر کے دے دیں لیکن ایڈ اولی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے کر دیا ہے میں نے ایک دن ایسی پی صاحب کو بولا تھا کہ جناب آپ ان سے منتلی پراغرس اور ڈیٹیل وائز اور ڈی سی جاپ اس کو جہون نے دیا تھا نا سارا رہنگ ہے اور جو آن گرانڈ آپ دیکھو گئے کہ سر اگر اس میں آپ کو یہ زبانی جو لفاظی بولتے ہیں نا لفاظی لفاظی اگر نام نکلے نا اس میں تو میں ریزین کرتا ہوں سر اصل میں یہ جو آپ کو گران میز گیڈ کرتے ہیں سر یہ یہاں بیٹھا ہے تھا سر صاحب پتہ نہیں کس مجبوری سے نکلا ہے اس کے ویڈیو نے آپ کو مطلب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے سی او صاحب کو میز گیڈ کیا ہے آپ جناب آپ کے مو سے نکلا الفاظ یہ قانون ہے آپ کے مو سے نکلا الفاظ یہ ایڈمیسٹریشن ہے تو آپ میرے بھائی کو کیسے مطمئن کرو گے کہ جب اس نے بولا تھا میرا یہ ہے تو آپ کے ویڈیو نے اپنے رضائی میں بولا تھا جناب نہیں وہ نرے گا میٹنگ میں آن ریکار میری میں کہیں کیسے اس نے بولا سر آپ نے آپ اس کے خلاف کونسی ایکشن کرنے جا رہے ہیں سر ایک ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کا حل چاہتے ہو سر میں تجریز کمسل کے سامنے رکھوں ایک یہ کہ جو ہم نے کپیکس جو ہم نے کیا تھا نا اس کی جو بھی سٹیفیکیٹ ایک سٹیفیکیٹ جائے گی پی آر آئی سے جائے گی مطلب کمپیلیشن سٹیفیکیٹ ہر تھے گیدار اپنی کمپیلیشن سٹیفیکیٹ اپنے کنسرن سرپی جائے جس پنچائیت میں ہوئی ہے ایک وہاں سے لے گی ویڈیو صاحب سے ویڈیسی صاحب سے کاؤنٹر سینٹ کرا کے تو اپنے کنسرن چترین اے ڈی 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 سیز ہے اس کے بعد ٹریجری میں یہاں سے آڈر جائے گا ٹریجری میں تب تک کوئی ایکسل صاحب کوئی بل نہیں کرے گا فائنل کوئی بل نہیں کرے گا ایکسل صاحب جب تک نہ ہمیرے سرپین صاحب کی فائنل یہ سٹیفیکیٹ ہوگی بی ڈی سی سے کاؤنٹر سائل اور ڈی ڈی سی سے تب آپ کو پتا چلے گا یہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں صاحب کتنا بولتے ہیں سر ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آنے والے کل کے لیے آپ یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں چیرمن صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کنسل کے لیے ہمیں چار آفیشلز دے دیجئے ایک ہمیں اس کی طرف سے اگر کچھ کہیں لیپس ہوا ہے ایک کا دکا دس پرسنٹ اس کے علاوہ اگر کچھ لیپس ہوا ہے تو میں اپنی پراپرٹی زلہ ایڈمیسٹریشن کو لکھے دے دیتا ہوں سر جب آپ کے پاس اتنی کمیونکیشن غیب ہے کہ کسی ویڈیو نے آج تک صحیح معنی میں یہ نہیں سوچا ہے کہ میں نے اپنے یہ یہ ہمارے ڈی ڈی سی ڈیشٹر ڈیولپنٹ یہ تو ہم آپ کے ٹیبل تک باقی ہم سے کچھ نہ لینا اور نہ کچھ دینا اگر ہمارے پاس ڈیشٹر ڈیولپنٹ کانسل مییننگ ہے کہ اس دفتر سے یہ سارے پاورز ختم ہو کے اس کانسل میں آئے تو ہمیں اپنے حساب سے کام کرنے دیجئے ہمیں اپنا جو مین پاور مانگ رہے جناب وہ ہمیں دے دیجئے اور انشاءاللہ اور ہمیں بائیس اور تئیس میں جو اس سال کی ہمیں بربادی دیکھے ہیں آگے آگے یہ دیکھنے کو نہیں ملے گی میری گزاری شیرمن صاحب سے یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر سے جب دس کی یا گیارہ کو ہم سببٹ کریں گے اس سمیں یہ اپنے ڈی سی صاحب کو بھی اور جتنے سارے ہیڈ ہے سارے ہمارے اس کانسل میں ہوں گے اور ہم اس کے اس دن پورا یہ دن یہ کانسل چلے گا ایک یہ ہے کہ اگر تائم پلانا پڑتا ہے یا ہمیں ماپ کریں ہمیں چھوڑ دیجئے یا ہمیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں آنکھیں بند کر کے ہمیں اس کانسل میں بھیجا تو ہمیں ان کے خدمت کرنے کا موقع دیجئے میرے طرف سے اگر کئی کچھ بیادبان کچھ ہوا ہے میں آپ کو یہ بات بارو سر سرکاں پیسے دے رہے ہیں ہم کس کے خلاف جا رہے ہیں آپ ایڈمیشریشن یہ بتائیے کہ ایڈمیشریشن کس کے خلاف جا رہے ہیں اگر سرکاں پیسے دے رہے ہیں اس بار ہماری قپیکس بیجٹ تین گناہ زیادہ ہے تو ہم کیا گلا کریں گے سنٹر گورنمنٹ کے ساتھ ہم کیا گلا کریں سنٹر گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے پیسے نہیں دی 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 ساڑھے آٹھ سو نو سو کروڑ روپیہ دے دیئے تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جناب پیسے بھی آئے ہیں تنکھا ہے سیلری ہے سیکشن سیلری ہے بھئی رات دن کام کرے نا ڈبل شفٹ میں کام کرائیے اگر آپ جناب یہ چاہتے ہیں کہ یہ الگ سے سسٹم دے دیجئے تو ہمیں یہ چلانا اب آئے گا اگر نہیں دینا چاہتے ہو کٹے گاری کے لیے آپ یہ بولو کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر آپ جانے اور یہ یہ جانے باقی حصہ ہم کس لئے یہ دے دیں گے کہ ہم نے پچھلے بار بھی جو اپنے پلائن سپلڈ کیا تھا